السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم دیکھ رہے تھے دی ٹائم منیجمنٹ میں آج ہم دیکھیں گے کہ خود احتسابی سوالات ہمیں اپنے آپ سے کوئی سوال کرنے ہیں اور اس کے مطابق اپنے لائف کو منیج کرنا ہے سیلف ڈسپلن بہت ضروری ہے اپنے آپ کو ڈسپلن کریں ہمیں اپنے اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے ہیں ہمیں اپنے آپ کو اپنے اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا ہے سوال اپنے آپ سے کریں کہ میں کن کام میں مصروف ہوں اگر وہ کام میں نہیں کروں گی تو وہ ہو جائیں گے اپنا قیمتی وقت بچائیں ہر وقت ہر کام کرنے کی کوشش نہ کریں یعنی ہم یہ سوچتے ہیں کہ سارے کام بس میں کرلوں تو ٹھیک ہے بلکہ اگر آپ کے ساتھ کوئی حل پر مل سکتا ہے اور وہ کام کر سکتا ہے وہ اس سے کروائیں اور اپنے ٹائم کو بچائیں صبح سے لے کر شام تک کہ اپنے کاموں کا جائزہ لیں کچھ کام دوسروں کو سکھا دیں یہ سواب جا رہی ہے اور خود سے سوال کریں میں وہ کون سے کام کر رہی ہو جو مجھ سے اچھا دوسرے کر سکتے ہیں پہلے اپنے گھر والوں کو دیکھیں انہیں پیار سے سمجھیں اور اپنے ذہن میں کوئی اس فکر سے آزاد کر دیں ہر وقت ہر ایک کے پیچھے نہ لگیں کہ ایسا کرو ایسا کرو بس کرنے دیں دوسرے کو یعنی ہم یہ ہوتا ہے کہ ہم پرفیکٹ ہیں شاید ہم کام سب سے اچھا کر سکتے ہیں ہم دوسروں کو روک ٹوک بہت کرتے رہتے ہیں تو ہمیں چاہیے جو کام کر رہے ہیں اسے کرنے دیں اس کے پیچھے نہ پڑھیں بہت زیادہ روک ٹوک نہ کریں اس سے آپ کا ذہن مطمئن اور پرسکون رہے گا اپنے کاموں کو پیرٹائز کریں کہ کون سا کام سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے پھر دوسرا اس کے بعد تیسرا اس کے بعد ایسے لسٹ بنائیں کاموں کی کہ آج کے دن کے لئے سب سے ضروری کام کون سے جو ہم نے کرنے ہیں پرائم وقت کا درست استعمال کریں سوال کریں کہ میرے اس وقت کا درست کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یعنی جو ہمارا انرجیٹک لیول جو جس وقت بہت زیادہ ہائی ہے اور ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو آخرت کا ہے سب سے پہلے دیکھیں یہ سمجھ لیں کہ وہ کام جو آخرت ہماری بہترین کر دے وہ سب سے بہترین کام ہے ہمارا زندگی کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں اور اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کو پرائم میں کرنا چاہیے اچھا تو کھانا پکانے کے وقت پڑھائی نہ کریں یہ کھانا پکانے کا وقت ہے تعلیم کرنا ہی ہے سوچیں کہ کیا میں اس وقت کا درست استعمال کر رہی ہوں مجھے اپنا وقت کہاں لگانا چاہیے تو اس میں پہلے دیکھیں سب سے پہلے اگر ہمارے پاس ہمارا مقصد کلیئر ہوگا کہ ہم نے زندگی میں کرنا کیا ہے اور ہمارا مقصد حیات کیا ہے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں جب یہ گول ہمارا کلیئر ہوگا تو اس کو اچیف کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی سوال کریں اپنے آپ سے کہ میرے بڑے بڑے ٹائم ویسٹر کیا ہیں ان ٹائم ویسٹر کی لسٹ بنائیں اور ان کا اپنی لائف سے نکال دیں تو ٹائم ویسٹر کون کون سے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب کے ساتھ ہوتے ہیں لغو سے بچنا چاہیے ہمیں ٹیک ہے ٹائم ویسٹر ہو رہتا ہے لغویات یعنی فضول باتیں نہیں کریں بحث سے بچنا چاہیے خوام خواہ ایسے بیٹھ کے سوچتے رہنا تو سوچنا بھی بلکل چھوڑ دیں غصہ بلکل چھوڑ دیں کہ غصہ حرام ہے ٹی وی دیکھنے میں بڑے ٹائم ویسٹر ہوتا ہے اس سے بچیں خوام خواہ فون پر باتیں کرنا یعنی کچھ سمجھ نہیں آرہا چلو جی گپ شپ لگاتے ہیں تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہوتا ہے تجسس کرنے کے فلان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے یا فلان کیا بندی یا بندہ کر رہا ہے یہ تجسس کرنا اول تو گناہ بھی ہے اور ایسے کرنے سے ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے ویسواس خوف اور ویسواس وغیرہ انسان کے خواہ کوئی خوف تاری ہو جاتا ہے ویسواسان لجتے ہیں تو یہ بھی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اس سے بچنے کے بہترین طریقے صورت فلک صورت ناز پڑھیں اپنے اوپر دم کریں اور اپنے آپ کو مصروف کر دیں اس سے کیا ہوگا ہر قسم کا خوف ختم ہو جائے گا اب اس پاس بھی ختم ہو جائیں گے جو کام آپ کے اختیار میں نہیں اس کے بارے میں سوچنا برکل چھوڑ دیں یہ بیکار ہے ہر کام اپنے وقت پر ہوگا زیادہ سوچنا اور پریشان ہونے سے آپ اپنے انرجی کو ضائع کر رہے ہیں اپنے ٹائم کو ویسٹ کر رہے ہیں کیونکہ سوچنے سے کچھ بھی نہیں بنتا سوائے اس کے کہ ہمارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور یہ ٹائم ویسٹ اور چیز ہے کہ ہم بیٹھ کے بس گھنٹوں سوچتے رہیں کہ پلان کرتے رہیں پلان بھی جلدی کریں اور بجلدی اپنا کام شروع کریں یہ نوع ہے کہ ہم پلاننگ میں دنوں کو ضائع کر دیں بس کوشش کریں اور پھر اللہ پر چھوڑ دیں یعنی کوئی بھی کام کرنا اس کے لئے سو فیصد انسان کو کوشش کریں چاہیے انسان کوشش کا ہی مکلف ہے اس کے بعد جو بھی ازرال نکلتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے نکلتا ہے اور وہ پھر اللہ پر ہمیں چھوڑ دینا چاہیے ورنہ ذہن تھک جاتا ہے اور پھر کوئی کام بھی انسان نہیں کر سکتا آپ اپنے انرجی کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں خامخواہ سوچ کے آپ اس وقت نفل پڑھ لیں دن کے کام کر لیں اب آپ کو سکون مل جائے گا خواہش نفس انسان کو حق قبول کرنے سے روکتی ہے یعنی انسان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے وہ کام کرے جو اللہ کے منافع ہو اسے خواہش نفس کہتے ہیں تو یہ چیز بھی انسان کو حق قبول نہیں کرنے دیتی جیسے انسان سوچتا ہے کہ اچھا میں پردہ کرلوں پردہ سے لوگ مجھے ملاننگ کہیں گے جبکہ اللہ کی خواہش یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پردہ کریں خواتین تو ہمیں اپنے دل کی نہیں ماننے چاہیے ہمیں اپنے اللہ کی ماننے چاہیے اور جو خواہش نفس ہوتی ہے جو دل کی بات ہوتی ہے وہ انسان کو حق کی طرف جنت کی طرف جانے سے روکتی ہے تو اس طرف خاص تروجہ دین چاہیے اور اپنے پر نظر رکھنے چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہ دنیا عمل کی جگہ اور آخرت میں جزا سزا ہوگی اپنے وقت کو قیمتی جانے اور اسے آخرت کے کام کریں یہ بہت ضروری ہے اچھا تو اور کچھ اور سے احتسابی سوالات بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کریں چاہیے آپ اس زندگی سے کیا چاہتے ہیں آپ کی کیا تمنا ہے اس میں کامیابی زہری بات ہے ہم چاہتے ہیں اس زندگی میں تو کامیاب ہونے کے لئے کیا کرنے چاہیے اگر دنیا کا کامیاب ہے لیکن آخرت میں ناکام ہے انسان تو پھر وہ کامیاب نہیں ہے اگر دنیا میں ناکام لیکن آخرت میں کامیاب تو پھر وہ کامیاب ہے یہ دنیا دھوکے کا سمان ہے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا کامیاب ہونا ہے اس لئے ہدایت ضروری ہے اور ہدایت کے لئے کتاب کا علم ضروری ہے اور کتاب سے امراض قرآن جید ہے یعنی قرآن پاک کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے قرآن پاک کے علم کے بغیر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے اگر ہم نے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں جو ہےنا قرآن کا علم حاصل کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے کیا کام جو ہےنا جاری کی ہیں اس میں تو اس کو ہم نے سیکھنا ہے جب کوئی شخص یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں بہت کچھ کر رہا ہوں تو اس کی ترقی کی راہیں رک جاتی ہیں یعنی ہم تھوڑا سا کام کر رہے ہیں سوچیں جی ہم نے تو بہت کام کر لیا اس کا مطلب کیا ہے کہ سیکھنے کا عمل رک جاتا ہے جب سیکھنے کا عمل رک جاتا ہے تو انسان کا پریکٹیکل ورک رک جاتا ہے اور وہ پھر ناکامی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے ہمیشہ سمجھیں کہ ہم سٹوڈنٹ ہیں ہم طالب علم ہیں اور ہم سیکھ رہے ہیں اور ہم نے سیکھنے اور سیکھ کر عمل کرنا ہے اور جو سیکھیں گے وہی ہم آگے سکھائیں گے تو کبھی بھی اپنے آپ کو کامیل مکمل نہیں سمجھنا چاہئے کہ ہم نے اگر کتابیں پڑھ لیں کچھ ڈگریوں لے لیں کچھ پڑھ لیں تو ہم یہ سوچنے لگ جائیں ہم نے تو بہت علم حاصل کر لیا علم نہ ختم ہونے والا ایک راستہ ہے اور مسلسل اس وے چلتے رہنا ہے تب ہی انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے اور مسلسل سیکھنے کی اپنے اندر یہ حص پیدا کرنے چاہئے کہ سیکھتے رہنا چاہئے کامیاب ہیں یہ نہیں تو دیکھیں کہ آج گزشتہ کل سے بہتر ہونا چاہئے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں کہ ہمیں اگر آج ہے نا ہمارا تو وہ کل سے بہتر ہونا چاہئے یہ ایک فارمولہ ہے جسے میں سمجھ آ جائے کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے تو آپ کامیاب ہیں ورنہ نہیں کامیابی کا گراف اوپر جانا چاہئے تو آپ کامیاب ہیں ورنہ آپ دھوکے میں ہیں یعنی آج ایک دن تو بہت پڑھ لیا بہت عبادت کر لیں دوسرے دن کچھ بھی نہ کیا یہ تو پھر ناکامی کی طرف لے کی جاتا ہے تھوڑا کریں مسلسل کریں اور سیکھتے رہیں یہی ہماری کامیابی کے راز ہے آخرت کی کامیابی کے لئے روز آگے جانا ہے گزر ہوئے کل سے اچھے اور بہتر ہونا ضروری ہے اس کے لئے غیر اہم کام چھوڑنے پڑیں گے اس کام کے پروٹائز کریں اپنا احساب کر لیں گرافٹ ٹائم کب بنائیں اور اپنا ٹائم نوٹ کریں کہ ہم کس وقت کیا کر رہے ہیں اپنے ذیمہ داری کے مطابق ٹائم ٹیبل بنائیں اور اہم اور غیر کاموں کے لسٹ بنائیں اہم کام وہ ہیں جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جائیں جسے آپ اپنے مقصد کو پا لیں آپ سے مطالق وہ کون سا کام ہے جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے مثلا ڈاکٹر کے لئے فرض کریں میں اگر ڈاکٹر ہوں تو مجھے پتہ ہوں جائے ایزی ڈاکٹر مجھے کیا کیا کام کرنا ہے میری کیا کیا ذیمہ داریاں ہیں استاد ہوں تو مجھے یہ سمجھانا چاہیے کہ میں اگر استاد ہوں تو میری ذیمہ کیون کن سے کام ہے اور مجھے ایزی استاد کیسا ہونا چاہیے یہ پتہ ہوں جائے اگر گریلو ہاؤز وائف ہے گریلو بیوی ہے تو اس کو پتہ ہوں جائے کہ میرے گھر کی کیا ذیمہ داریاں مجھ پر ہیں اور وہ تمام ذیمہ داریاں ایسا طریقے سے نہیں بھانی چاہیے یعنی ہم جو بھی رول موڈل کر رہے ہیں اس معاشرے میں ہمیں اس کے مطابق اپنے تمام ذیمہ داریوں کا پتہ ہونا چاہیے اور ذیمہ داری کے مطابق ہمیں کام کرنا چاہیے ہر وہ کام جو آپ کو اپنی مقصد کے قریب کر دے وہ اہم ہے اور جو کام مقصد سے دور کر دے وہ غیر اہم ہے تو اس کے لئے کیا پر چلتے ہیں سب سے پہلے ہمیں اپنا مقصد کو ہائلائٹ کرنا ہے کہ ہمارا مقصد زندگی کا ہے کیا ہم مسلمان ہیں اور ہمارا زندگی کا مقصد اللہ کی رضمندی اور خوشنودی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اگر ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اللہ کی اطاعت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق اللہ کے حکام کے مطابق قرآن و سنت کے مطابق تو اس کا مطلب ہے ہم کامیابی کی زندگی گزار رہے ہیں اور اگر ہم اپنے نفس کے حکام ہیں اس کو پورا کریں اللہ کا حکم کو پیچھے ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اچھے مسلمان نہیں ہیں ہم کامیاب نہیں ہیں لہٰذا ہمارا مقصد زندگی کا کیا ہونا چاہیے اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی اور قرآن و سنت پر عمل کرنا اور اس کے لئے اپنا جائزہ صبح سے شام تک لیتے رہنا چاہیے کہ آئے ہم کون سے کام کر رہے ہیں تب ہی انشاءاللہ ہم کامیابی کے منزل کو تیگ کر سکیں گے وقت مقرر کر کے اپنے صحیحیت کے مطابق کام کریں اپنی فیوچر کی فکر آپ خود کریں اپنے آپ کو پہچانے اور اس کے مطابق کام کریں یعنی انسان کو پتا ہوتا ہے میرے اندر کیا صلاحیتیں اللہ تعالی نے دیئے ہیں تو ان صلاحیتوں کے مطابق ہی کام کرنا چاہیے یہ نہ اگر آپ کو فرض کرے بعض لوگ اچھے ٹیچر نہیں ہوتے وہ اچھے اسی طرح سے ٹیچ نہیں کر سکتے لیکن ان کے بس کوئی ہنر ہوتا ہے تو وہ اپنا ہنر سکھا دیں ضروری نہیں ہوتا کہ ساری استاد بن جائیں تو بھی ڈاکٹر انجینئر کیا ہوں گے تو ہر انسان میں اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی صلاحیت پیدا کی ہے تو ہر بندہ استاد بھی نہیں بن سکتا ہر بندہ ڈاکٹر بھی نہیں بن سکتا ہر بندہ انجینئر بھی نہیں بن سکتا تو ہر بندے کی اپنی اپنی کالٹیز ہوتی ہیں جو اللہ تعالی نے دی ہیں تو ان کالٹیز کو پہچاننا چاہیے کہ ہمارے اندر کون سی ایسی صلاحیت ہے جس کا استعمال کر کے ہم لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو اس اپنی صلاحیت کے مطابق کی کام کریں تو یہ پہچاننا آپ کا اپنا کام ہے اور انسان پہچان جاتا ہے کہ میرے اندر کون سی صلاحیت ہے اپنے غیر ضروری کام چھوڑ دیں اور آپ کے پاس اہم کام کا وقت مل جائے گا جتنے بھی غیر ضروری کام ہے ان کو چھوڑ دیں تو اس سے آپ اہم کاموں کے لئے ٹائم مل جائے گا تو یہ تھی تھوڑا سا ٹائم منیجمنٹ کے بارے میں تھا ہمارے لئے تو سب سے امپورٹنٹ کام ہمیں کیا ہے کہ ہمیں بہترین مسلمان بننے اپنے ٹائم کو بچاتے وہ اپنے آخرت کی تیاری کرنی ہے تو اس کے لئے ہمیں علم کی ضرورت ہے علم قرآن کا ہے اور قرآن پہ عمل کرنے کے لئے ہمیں پڑھنا ہے سیکھنا سکھانا ہے سمجھنا ہے اور ایسی جگہ دیکھنی ہے جہاں پہ درس قرآن ہو جہاں علم کی مجلس ہو وہاں پہ ہمیں جانا چاہیے تاہیے کہ ہمیں علم حاصل کر کے پکے سچے مسلمان بن سکیں اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کر سکیں اللہ تعالی ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے پکا سچے مسلمان بنائے آمین یا رب العالمین اللہ تعالی ہم سب کو ہر برائے بیماری اور ازماری سے محفوظ رکھیں آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ